بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کافور طبیع اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے اس کا کیمیائی نام کیمفر ہے یہ ایک پودا ہوتا ہے جسے کاشت کرنے کے بعد اس کے بیجوں جڑوں اور تنوں میں سے جو تیل نکلتا ہے اس سے کافور تیار کیا جاتا ہے کافور کا درخت نہایت خوبصورت اور صدا بہار ہوتا ہے اس درخت کی لکڑی میں سے ایک گاڑا روگن کشید کر کے مشینوں کی مدد سے کافور الگ کیا جاتا ہے اس کی جڑوں اور تنوں سے نکلنے والا روگن خاص طور پر مفید ہوتا ہے کیونکہ اس میں کافور کے علاوہ ایک اور دوائی نکلتی ہے جسے سیف رول کہتے ہیں اپنے کولنگ ایفیکٹ کے باعث تمام جلدی امراض کے لیے نہایت مفید ہے کافور کو مؤثر جراسیم کش عدویہ کے طور پر جانا مانا جاتا ہے انٹی سیپٹک اور انٹی فنگل خصوصیات کے باعث یہ طب میں اہم مقام رکھتا ہے کافور کو آپ پانی میں حل کر کے یا پیسٹ کی صورت میں یا پھر اس کے تیل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ ایک ایسی دوا ہے جسے جسم کے اندرونی اور بیرونی مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یوں تو کافور کے بے شمار فوائد ہیں لیکن اس ویڈیو میں چند اہم فوائد کا ذکر کروں گا کافور کی لکڑی سے نہایت مضبوط صندوق تیار کیے جاتے ہیں جن میں اگر اونی ریشمی یا قیمتی کپڑے رکھے جائیں تو ان میں کیڑا نہیں لگتا بلکہ کپڑے بھی خوشبودار ہو جاتے ہیں کافور دماغ کی گرمی دور کر کے طاقت پہنچاتا ہے میدے کے زخموں کو بھرتا ہے پیشاب کی جلن دور کرتا ہے حیزے اور میدے کے امراض میں بے حد مفید ہے کافور، ست اجوائن اور ست پودینہ ہم وزن لے کر ان تینوں خوشک ادویات کو اگر کسی خالی شیشی میں ڈال کر رکھ دیں تو کچھ گھنٹوں بعد یہ تینوں اجزاء خود بخود تبدیل ہو کر تیل کی شکل اختیار کر لیں گے اس تیل کو کافی امراض میں استعمال کیا جاتا ہے اور بے حد مفید ثابت ہوتا ہے تیل کا تیل نیم گرم کر کے کافور شامل کر لیں جب کافور حل ہو جائے تو موسم سرما میں ہونے والے سر درد میں لگانے سے درد دور ہو جاتا ہے اس تیل کے سونگنے سے نقصیر کا خون بند ہو جاتا ہے سرما، منجن، مرہم اور دگر اشیاء میں کافور استعمال کیا جاتا ہے تبدک کے مرض میں مریض کے گلاس میں کافور کی ڈلی ڈالی جاتی ہے تاکہ یہ پانی جسم میں داخل ہو کر تبدک کے تمام جرسیم کو ہلاک کر دے یہ زخموں کی صفائی کر کے انہیں جلد بھر دیتا ہے کلوریل ہائیڈریٹ اور کافور ایک ایک آنس ملا کر شیشی میں رکھ لیں جہاں بچھو یا زہریلا کیڑا کاٹ لیں وہاں اس دوا کے چار کطرے ڈال دیں آرام آ جائے گا دانت کے درد کے دوا میں کافور شامل ہوتا ہے جس سے درد میں آرام آ جاتا ہے چہرے پر نکلنے والے دانوں کا بہترین علاج ہے جو جلد پر جلن نہیں کرتا جلد پر ہونے والی خارش اور جلن کو دور کرتا ہے کافور کا پیسٹ لگانے سے ناخنوں کو سنگس سے بچایا جا سکتا ہے پانی میں کافور حل کر کے اگر آپ اس میں اپنے پاؤں بھگو کر دھولیں تو ایڈیاں پھٹنے سے محفوظ رہتی ہیں سنگل اور بیکٹیریل انفیکشن دور کرنے میں کافور کا استعمال مفید رہتا ہے کافور کا تیل اگر دوسرے تیل کے ساتھ ملا کر لگایا جائے تو یہ بالوں کو لمبا گھنا مضبوط اور جوہوں سے پاک رکھتا ہے یہ جسم کی سوجن اور درد دور کر کے بلڈ سرکولیشن کو بہتر بناتا ہے اگر نہانے کے پانی میں چند کترے کافور کے تیل کے شامل کر لیے جائیں تو آپ پر سکون محسوس کریں گے موسیقی